نمسکار بھکتیبو نیو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کی اس رہش شیمائی اور شیطانی کتاب کے بارے میں جس کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانی ہوگی بائیبل کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے جسے عیشائی دھرم کی آدھار شیرہ اور عیشائیوں کا پویتر دھرم گرن تھمانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی بھی کتاب ہے جسے ڈیویلز بائیبل یعنی شیطان کی بائیبل کے نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں یہ دنیا کی سب سے رہش سے میں شیطانی کتاب مانی جاتی ہیں کیونکہ اس کے پہلے ہی پننے پر ایک شیطان کی تصویر بنائی گئی ہے اس کے علاوہ کتاب کے انے پرشتوں پر بھی شیطانوں کی ہی تصویر بنی ہوئی ہے اس رہش سے میں شیطانی کتاب کو کوڈیکس کی گاغس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کتاب کو دنیا کی سب سے خطرناک کتاب بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں آج تک یہ پتا نہیں چل پایا کہ اسے کس نے لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے پھل حالی ہے کتاب سویڈن کے پستکالے میں سرکشت رکھی ہوئی ہے یہ کتاب انسانوں کے مند میں اس لیے بھی کوتوہل پیدا کرتی ہے کیونکہ اسے کاغج کے پرشتوں پر نہیں بلکہ چمڑے سے بنے پننوں پر لکھا گیا ہے کل 160 پرشتوں کی یہ کتاب بہت بھاری بھر کم ہے اس کا وزن 85 کلو کے آس پاس بتایا جاتا ہے اسے اٹھانے میں کم سے کم دو لوگوں کی جرور تو پڑتی ہی ہیں کہتے ہیں کہ اس کتاب کو مہج ایک رات میں لکھا گیا تھا اس کے پیچھے یہ ہے کہانی پرچلت ہے کہ تیروی شدی میں ایک شنیاسی نے اپنی مٹھواسی پرتگیاوں کو توڑ دیا تھا جس کے بعد اسے دیوار میں جندہ چنوا دینے کی شجا سنائی گئی تھی اس کا ٹھوڑ دنڈ سے بچنے کے لئے اس نے مہج ایک رات میں ایک ایسی کتاب لکھنے کا وعدہ کیا جو سب ہی مانو گیان سہیت مٹھ کو ہمیشہ کے لئے گروانویت کرے اس کی اجازت دے دی گئی لیکن کہتے ہیں کہ آدھی رات کو جب اس نے دیکھا کہ وہ اکیلے پوری کتاب کو لکھ نہیں سکتا اس نے ایک وشیش پرارتھنا کی اور شیطان کو بولایا اس شیطان نے اسے اپنی آتما کے بدلے کتاب کو پورا کروانے کے لئے مدد مانگی شیطان اس کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے رات بر میں ہی پوری کتاب لکھ ڈالی حالانکہ وہ گیانک مانتے ہیں کہ پراجین سمائے میں چمڑے کے پنوں پر ایسی کتاب کو مہج ایک دن میں لکھنا نامنکن تھا اگر دن رات ایک کر کے لگاتار لکھا جائے تو بھی اسے پورا کرنے میں کم سے کم بیس سال کا سمائے لگے گا کچھ سود کرتا انہیں اس ترک کو گلت بھی ٹھہرائے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جس طرح پوری کتاب کو ایک ہی لکاؤٹ میں لکھا گیا ہے اس سے اتنا تو ساپ ہے اسے 20 یا 25 سال میں نہیں لکھا گیا ہوگا آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا ویچار ہے ہمیں کمیٹ کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے نہ بھولیں ایسے ہی روچے کو اور نیوز سیجڑ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر بگل میں بیل آئیکن جرور دبائیں دھنیواد